بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین آج ہم اپنے سٹوڈیو میں موجود ہیں اپنے معشرتی نظام کے انتہائی حساس ٹاپک پر بات کرنے کے لئے ہمارا مذہب اسلام بیق وقت چار شادیوں کی اجازت دیتا ہے یقین انہیں ہر مسلمان کو اور زیادہ شادیاں کرنے کا مقصد قرآن پاک میں بھی ہے کہ اپنی بیویوں کے حقوق پورے کر سکو تو اگر آپ اپنی بیویوں کے حقوق پورے نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے اگر آپ ان میں انصاف قائم نہ کر سکو تو آج ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے شہر کی بڑی معروف سوشل ورکر ہیں ہمارے شہر کی معروف سوشل ورکر ہیں بیوہ خاتون ہیں شیدہ مائی تو ہم ان سے بات کریں گے جی اسلام علیکم جی اللہ کا بڑا آسان ہے آپ ٹھیک ہیں جی اللہ بھاکہ شکریہ لیکن آپ نے نام میرا پورا نہیں لیا نا شیدہ مائی کیا ہوتا ہے جی میرا نام ہے شیدہ کوٹھے ٹپنی اچھا چلے ہمارے علم میں شیدہ ہی تھا تو اپنے کے لیا لیکن کوٹھے ٹپنی کیا ہوا یہ اصل میں بچپن کے باقی جب میں نہیں جوانی چڑ رہی تھی نا تو اس وقت بہت لوگ پیار کرتے تھے ہم لکڑی مٹی کھیلا کرتے تھے نا جب گھروں میں اچھا تو میں کئی کئی کوٹھے ٹپ جاتی تھی پھر رات کو میرے والدین لوگوں کے گھروں سے پکڑ پکڑ کر لاتے تھے نہیں شیدہ نہیں شیدہ کار آجا نہیں کوٹھے ٹپنی یہ اس لیے میرا نام اس شیدہ کوٹھے ٹپنی یہ کچھ اچھا تاثر نہیں دیتا بچپن کے اس تعریف کے حوالے سے چلیں جو بھی ہے آپ کا بچپن تھا چھپ جاتے تھے نا اصل میں لوگوں کی نظروں سے زمانے سے اچھل ہو جائے کرتے تھے ہم کھیتوں میں کھے والوں میں چھپ جائے کرتے تھے اس وقت کوئی دل میں تو ایسی بات تھی نہیں چاہے لڑکیاں تھی یا لڑکے تھے بہت پیار کرتے تھے ہمارے مائن میں کوئی ایسی بات نہیں ہوا کرتی تھی ہمارے والدین کو بھی پتا تھا کہ اس وقت ہی یہ نویں گھر میں ہوگی دیکھیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے آپ کے بچپن کے حوالے سے اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے آپ یہ بتائیے کہ آپ شادی شدہ اور اب بیوہ ہیں تو آپ دوسری شادی ابھی تک کیا آپ نے دوسری شادی کی بات کرتے ہیں میں نے تین شادیاں کی ہیں ماشاءاللہ تین شادیاں کیسے بس اللہ کا کچھ ایسا ہی کرنا تھا میرے نصیب میں کچھ ایسا تھا میرے پہلے شور سے بہت محبت تھی بہت پیار تھا ان تھک محبت کیا کرتے تھے مجھ سے انہوں نے زیر کھالی اللہ کو پیارے ہو گئے اور میں بیوہ ہو گئی بہت افسوس ہوا تو یہ آپ کی پہلی شادی ایک ہی شادی تھی جی ایک ہی شادی پہلی ایک ہی ہوتی ہے جی یعنی کہ یہ آپ کی ایک ہی شادی تھی جی فرس ٹائم مطلب میری شادی پھر دوسری شادی ہوئی بس زیادہ عرصہ نہیں چل سکی بس یہاں سے مئن چندوں تک ہم گئے تھے تو بس انہوں نے بھی زیر کھالی میں پھر ایک مرتبہ بیوہ ہو گئی یہ کیا وجہ ہے میرے نصیب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کیا وجہ آپ کے پہلے خواہد نے بھی زیر کھائی دوسرے نے بھی کھائی اس کی کیا وجہ ہے بس پھر میں نے تیسری شادی کی تیسری کو میں نے ڈانگیں مار مار کے مارا لکڑیوں سے تھڈوں سے گسنوں سے گسیٹ گسیٹ کر مارا ہے کیا وجہ آپ اتنی خونخوار ہے خونخوار کے بعد نہیں وہ زیر نہیں کھا رہے تھے استغیراللہ یہ کیا بات ہوئی آپ اس کا میرا دل نہیں مل رہا تھا صرف نظریں ملے تھے کپڑے ملتے تھے گھر بار ملتے تھے کرتوت نہیں ملتے تھے میں نے ان کو صرف اتنے کہنا کہ فلم مولا جیٹ لگی ہے میں نے جیٹ کا کھڑاک دیکھنا ہے تو وہ نے کہا نہیں ہرگز نہیں وی سی آر کا دور تھا کیسے گناسے کی چورییں چڑھاتی ہیں وہ کس طریقے کسی رئیس صاحب کہتے ہیں جد تک انسانیت انصاف چلتا رہے گا کوئی مولا کھڑاک نہیں کرے گا نہیں کرے گا نہیں کرے گا دیکھیں یہ سٹوڈیو ہے اس قسم کی ارکتیں ہمیں زیب نہیں دیتی تو آپ نے اس خامد کو زہر نہ کھانے کی وجہ سے تشدد کر کے مار دیا آخر وجہ کیا کہ تینوں خامد پہلے دو زہر کھا کے مرگے تیسرے کو آپ زہر دینا چاہتی تھی یہ کیا میری خواہشات کو مد نظر نہیں رکھتے تھے میں کیا کروں میں نے صرف اتنی تو خواہش کی تھی کہ رات ایک بجے والا شو دیکھنا ہے آپ میرے سر چلیں آپ میرے سر تاج ہیں میرا سب کچھ ہیں میں آپ کی بےہرمتی نہیں وہ نہیں ماننے میں نے زیادہ زیادہ یہی کہا تھا اس دور میں کہ میں نے گولی والی بوتل پینی ہے یا دو سوڈا یا لیمن سوڈا پینی ہے میں نے تو کبھی بڑے برانڈ کا ڈیمانڈ ہی نہیں کی تھی یہ تو بڑی معصوم چھوٹی چھوٹی خواہش ہوتی تو اب آپ ایسے خامد کو بھلے مارنا چاہیے تھا یہ نہیں نہیں مارنا پھر بھی نہیں چاہیے آپ قانونی طریقے سے اسلامی طریقے سے ڈائی ورس لے سکتی ہیں مار دینا کیا بات ہوئی چلیں یہ اب آپ کی محلے میں کچھ ریپیوٹ اچھی نہیں ہے آپ مہربانی کریں کوئی شادی کر لیں شادی جی کیسے شادی کرو ہاں سے رشتے آئے ہیں آپ دیکھیں آپ کا ایجوکیٹڈ ہے آپ نے اچھی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے آپ کا ٹیچنگ میں بڑا پروفیشن رہا ہے ٹھیک ہے اب ہاؤس وائب ہونے کے بعد آپ نے شوڑ دیا آپ کسی بڑے شہر اسلام آباد میں جا کے شادی کر لیں ہر کس نہیں جاؤں گی اسلام آباد وہ کیا بجا اتنے دھرنے ہوتے ہیں وہاں میں کسی دھرنے میں اگر دھری گئی تو کون زموار ہے کوئی مجھے اٹھا کر لے جائے تو کون زموار ہے چلیں گجرہ والا کر لیتی ہیں گجرہ والا بھی میں نے نہیں شادی کرنی کیوں پیلوانوں کا علاقہ ہے چیڑے کھاتے ہیں وہ بڑھ کے ماتے ہیں لڑائیاں کرتے ہیں فیرنگ کرتے ہیں ماتماشی کرتے ہیں میں نے ہر کس وہاں شادی نہیں کرنی نہیں کرنی چلیں ٹھیک ہے گجرہ والا میں نہیں کرتی آپ رحیم یار خان میں کر لیں نہیں رحیم یار خان آپ نے تو کہہ دیئے نا رحیم یار تین بھائی ہیں وہ رحیم یار خان بتاؤ کس سے شادی کرو رحیم یار خان شہر کا نام ہے پورے شہر سے شادی کر لو ایک شخص کو ملے گی انتخاب کیجئے گا چلو ہم بھی حقے زوجیت میں چلے جائیں گے چلیں کراچی میں کر لیں کراچی تو ایک سنتی شہر ہے ہمارا بہت بڑا بہت شہر ہے مجھے پتا ہے پورے پاکستان کا نظام وہی سے چلتا ہے کیونکہ وہاں بندرگاہ بھی ہے کنٹینر بھی ہیں جہاز بھی ہیں بیری جہاز بھی ہیں لیکن میں نے وہاں شادی نہیں کرنی کراچی شادی کرنے سے ان کار کس بات پہ ہے اس لیے کہ بندہ جاتا ٹرین پہ ہے آتا ہے اخبار پہ ہے کہ ناظرین کیا ہوئی کل آئے تھے آج باقضاء الائی سے جاتے ہوئے کوئی ٹیٹی سے فیر مار گیا یہ اخبار میں خبر لگتی ہے چلیں یہ تو ہمارا شہر کا ایک انتظامی معاملہ ہے اللہ پاک بخیر و فطر لیکن وہاں کے انتظامی صورت ہے آپ تو کافی بہتر ہو چکے کسی دور میں ہوا کر دیتی یہ معاملات تو آپ کیا ڈسین ہے ملتان میں کر لیں یہ ملتان کا شہر بڑا پورا مار آئی لب ملتان آئی بڑا میٹھا میٹھا شہر ہے ملتان اور یہاں کی لینگوی اوف اللہ شرع کی میٹھی زبان ہے جب اس میں کوئی شاک نہیں بہت میٹھی زبان صحیح بات چلے کے کرانچی تک چلے جائیں اتنی میٹھی زبان محبت والی میں نے کہیں دیکھی بھی نہیں ہے اس زبان میں تو اگر سام بھی لڑ جائے تو لڑنے والے سے پہلے پوچھتے سائین اجازت ہو اس میں کوئی شاک نہیں یہ مٹھی زبان ہے ایک شخص کی شادی ہوتی دست ویسی خوش ہوتے لالے آپ پرنیڈب نہیں آئے آپ یہ آتری شادی ہے وہ تو ظاہری بات ہے یہاں کل چاہ رہا ہے ہمارا سرائکے کا ایک دوسرے دوستوں کی رشتہ داروں کی عزیز و قرب شادیوں سے خوش ہوتے یہ بتائیے آپ کے بچے ہیں بچے؟ ایک؟ ایک بچہ؟ کیا مطلب؟ بارہ بچے ہیں ایک درجہ جنہی کے بارہ بچے ہیں بارہ بچے؟ جی استغفیر اللہ سچا پیار نہیں ملا نا تو بارہ بچے کیسے پیدا ہو گئے؟ یہ ان تین خامد کے مرنے کے بعد ان کے اثرات باقی تھے جیسے وہ کہتا ہے نہیں کہ تین سال کی حکومت نے اس کے اثرات باقی ہیں تو وہ خامدوں کے جانے کے بعد ان کے اثرات باقی ہیں خامد کے مرنے کے بعد بچے پیدا ہوئے تینوں کے؟ وہ لاسٹ والے کے جنہیں منی ڈانگیں مار مار کے مارا وہ قبر میں بد دعائیں دے رہا تھا اس کی وجہ سے بارہ بچے ہو گئے استغفیر تو یہ خاندانی منصوبہ بندی والے ان کا آپ سے کہیں ٹکرا نہیں ہوا کہہ رہے تھے مجھے کہ بچے دو ہوئی اچھے میں نے انہیں کہا ہے گنتی کر لیں یہ بارہ میں سے صرف دو ہوئی اچھے ہیں باقی تو شارہ علو کے پٹھے ہیں اب یہ بتائیے کہ اب نئی شادی کرنے کے حوالے سے اس معاملے کو سلجھائیں محلے میں امن ہو سکے بہت سارے خواتین شادی شدہ خواتین میں فائٹ کرتی پھر ہی ہوں دیکھیں پوچھے محلے میں بد امنی کافی ہو چکی آپ کی وجہ سے پچاس والا سو والا کوئی بچہ بھی میں وہاں محلے میں سے ادھر ادھر نہیں جانے دی تک کہ میرے پاس یہاں گلہ رکھا ہوا اس میں ڈالو پیسے اپنی لائف اچھی کر لینا صدہار لینا اپنے آپ کو میرے پاس جمع کر لیا کرو ویسے میں پہلی کمیٹی لے کرنا کہتے ہیں ٹوٹ گئی جو معززین ہمارے شہر کی کافی ساری اچھی خواتین ہیں ہمارے محلے کی ان کو آپ سے کافی شکایات ہیں کہ آپ ان کے خامدوں کو برگلاتی ہیں آپ ان کو بہکاتی ہیں اس لیے میں چاہ رہا تھا کچھ اچھی فیملی کسی آرائی فیملی میں اچھے لوگ ہیں آرائی فیدادری سے میں نہیں کرنا چاہتی شاہتی وہ کیا معاملہ ہوا بھلے وہ چودری لوگ ہیں دیس منٹ میں شرگڑ پیتے ہیں تو وہ اپنے سٹائل سے پیتے ہیں پیتے ایک منٹ میں ہیں انہیں اس منٹ مانگنے میں لگا دیتے ہیں آئیسا کوئی سپورٹ کوئی ساتھ نمبر کو آٹھ چلے ہیں شیخ فیملی ہے بزنسمن ہے اچھے لوگ ہیں بیڑے بزنسمن ہیں میں جانتی ہوں مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے انہیں اچھا وہ کیسے توک بھی ضائع نہیں کرتے توک بھی پھیکنی ہے نا اندر استقفیر اللہ ایسی باتیں نہیں کرنی آپ راجپوت فیملی میں کر لیں وہ تو بڑے چودر والے تھاڑ بارڈ والے لوگ ہوتے ہیں آپ کو کیا بتائیں ان کی لڑائییں دیکھیں جنگیں دیکھیں آپ آرمی میں اب بھی چلے جائیں اللہ کے فضل کرم سے آپ کو رانہ راجپوتر رنگڑ ملیں گے جی بلکل نوجوان ہے پھر پتھان ملیں گے پھر سرائی کی پنجابی ملیں گے بہادر لوگ ہوتے ہیں تو یہ بہادری میں بتاتی ہوں آپ کو جب انگریز دور کا دور تھا نا تو پانچ پانچ سو فوجی دیئے اور واپسی اس افیسر نے ان سے کار کردی کے بارے میں پوچھا سب سے پہلے پوچھا سرائی کی پنجابی سے تم بتاؤ تمہارا کیا کردئی ہے وہ ان کے پانچ سو فوجی دیتے ہی دو سو شخمی ہوگے دو سو شہیدہ تے سو اکل ہوتا ہے پتھان سے پوچھا تم بتاؤ تمہارا کیا کردئی ہے پتھان نے کہا چھڑے کیا کردگی پانچ سو دیتے ایسی بڑھتے گیا نہ نسوار لبی ہے نہ فوجی لبی ہے اور رانہ راجپوت ان سے پوچھا تم بتاؤ رانہ راجپوت تمہارا کیا کردگی چلیں چلیں آپ چھوڑ دیں پانچ سو پہجی دیئے سے پانچ سو شہید کروا دی تین سو ادھار کر کے اولادے پتھان بڑی دلیر قوم ہے پتھان سے شادی لکڑی کریڑی میں آگ جلائے پھر رہے تھے یہ تو ان کی ہنرمندی ہے نا دیکھیں ہمارے لیے میں نے پتھان سے عشق کیا تھا میں اسے شادی کیوں کروں میں بے اولاد مر جاؤں ساری زندگی تو کعوہ بیچتے ہیں شہروں میں جائے کعوہ لیو کعوہ بے اولاد مر جائے ایسی بات نہیں ہے دیکھیں آپ پورا ہمارا بلوچستان ہے پشاور ہے پورا صوبہ ہے پتھان کا ہے کوئٹہ کے حوالے سے دیکھ لیں ابادی پتھان اور پھر جورت مند دلیر لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو ایسے کیوں لیتے ہیں ماشاءاللہ ان کے سب ایک ایک پتھان کے دس دس بچے ہوتے ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں بے اولاد رہ سکتے ہیں بس میں مجھے اچھی نہیں لگتے چلیں اس کا کوئی سلوشن ہے کہ آپ شادی کریں اور بہت سارے لوگوں کے لیے آپ کچھ گھروں میں سکون ہو سکے دیکھیں معافی چاہتا ہوں ہاتھ نہ جوڑے پیسے کیوں نہیں دیکھیں میں آپ کو مشرعہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے خدا نہ خاصتہ کہ آپ میرے ساتھ سوال نہ پوچھ پوچھ کے نہیں کرنے چاہیے آپ کتنے حسین ہیں بالکل مجھے جو نہائل وزیراعظم ہو گئے تھے ان سے آپ کی موچھوں کا سٹائل ملتا ہے بی بی دیکھیں ایسی بات نہیں میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے میرا اپنی فیملی ہے ان کو میں خود بڑا کروں گی ایسی بات نہ کیا کریں وہ میرے بچے ہوں گے میرے لکت جگر ہوں گے میرے خون کی آپ کے جو پہلے بارہ بچے ہیں آپ ان کی پروش کیسے کرتی ہیں میں بانٹ دو گی تین تین بچے ہر صوبے میں بانٹ دوں گی بو کیوں بچ چار صوبے ہیں نہ تین تین جائیں گے بارہ بچے ختم ہو جائیں گے ہمارا اپنا پاکستان ہوگی ہماری اپنی فیملی ہوگی ہمارے اپنے صوبے ہوں گے ہماری اپنی برادری ہوگی ہم لوگوں کو بتا سکیں گے ہم ہے پاکستانی ہم ہے پاکستانی دیکھیں آپ نے نہ عرائن سے کرنی نہ شیخ سے کرنی نہ راجبود سے کرنی شہروں سے آپ کوئی اختلاف ہے تو اس کا کوئی سلوشن ہو سکتا ہے کہ آپ کس شہر میں چاہتی ہیں شادی کرنا اور کس فیملی میں کرنا چاہتی ہیں بتا دیں ہم اس کی کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں آپ کی بس میں آؤٹ آف کنٹری چلی جاؤں گی میں نہیں رہنا چاہتی ہیں کتنے ظالم لوگ ہیں آپ محبت کی باتیں بھی کرتے ہیں اور شادی کے لیے رضم بند بھی نہیں ہو رہے کہ آپ کی یہ انسانیت ہے کس چیز کی کمی ہے آپ مجھے چاہیں تو سی این جی پہ کروا لیں میری اتڑیاں نکلوا کے دو کرسٹیاں رکھوا کے مجھے راول پنڈی چلا دیں دو چکر میں اور کچھ نہیں تو آپ کو میں کم از کم بارہ ہزار پر فی چکر بچیں گے آپ کو دیکھیں بی بی یہ اس فیڈیو ہے سٹوڈیو میں ایسی باتیں زیب نہیں دیتی ہیں آپ اس نازیب اور فیش باتیں آپ نہ کریں آپ ایک میربانی کرائیں ہمیں بہت ساری شکایات مل کی ہیں محلے سے محلے کا نظام محلے کا محل بہت خراب ہو رہا ہے آپ کسی معزز گھر میں شادی کریں اور اپنا گھر بسائیں تاکہ سب لوگ اپنے سکون سے رہ سکیں گھر میرا بسا ہوا ہے اکتالیس چرپائی ہیں پورے محلے کو دعوت ہے کوئی بھی آ کے وہاں سوئے میں انہیں کھانا بنا کر دوں گی ان کے کپڑے دوں گی میں مان نواز ہوں یہی تو شکایات ہیں کہ مرد حضرات اکثر محلے کے وہ اپنے گھروں کی وجہ آپ کے گھروں میں پائے جاتے ہیں یہی تو خواتین کو شکایات ہے اسٹیٹیوٹ بنایا ہوا میں نے کس چیز کا اسٹیٹیوٹ ہے لوگ کے معاشرے کی باتیں بتاتی ہوں کہ یہ کام اس طریقے سے ہوتا ہے کوئی بندہ ٹیچر بن جائے گا کوئی ڈاکٹر بن جائے گا میں اپنا سپیس ان میں کنورڈ کرنا چاہتا ہوں آپ کی وجہ سے ایک گلی مہلے کے جو ہمارے بچے کالیج جاتے ہیں وہ اپنا راستہ بدل لے ہیں وہ بیچارے تنگ آگئے ہیں آپ کے حرکتوں سے گلی میں کڑی ہوگے راستہ کیوں بدلتے ہیں سیدھا راستہ کیوں نہیں آتے وہ دیکھیں جب میں دروازے پر بیٹھ کر کہہ رہتی ہوں کوئی تک تلک کے فسے گا ٹیچر کر کے بیٹھتی ہوں بتائیں آپ میں کیا کروں یعنی حرکتوں کی وجہ سے لوگ مساجد میں آپ کے گھر کے راستے سے نہیں گزرتے بیچارے لمبے راستے سے چلے جاتے ہیں آپ ایسی حرکتیں کرنا چھوڑ کیوں نہیں دیتی چھوڑ دیا میں نے چھوڑ دیا جام پینہ چھوڑ دی شراب چھوڑ دیا چھوڑ دیا جام پینہ چھوڑ دی شراب چیز تھی خراب وہ تو چیز تھی خراب دیکھیں شیدہ دیکھیں شیدہ یہ سٹوڈیو ہے سٹوڈیو میں یہ باتیں میں نابینی ہوں یہ چھپروں والے ہسپیٹل سے میں نے اپنا اپریٹ کر رہا ہے اکھوں کا انہیں لینڈز دلوائیں مجھے پتہ ہے سٹوڈیو ہیں تو سٹوڈیو میں ایسی حرکتیں آپ کیمرے کے سامنے میں کیمرے میں بتانا چاہتی ہوں سن لو دنیا والو ان تھک مین تیارت ہوں میں خدمت کرواؤں گی میں محبت کرتی ہوں بولو آپ اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں یہ نہیں جی ناظرین ان کو صدارتے صدارتے یہ عذاب الہی ہمارے گلے فٹنا ہو جائے اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام کو اختتام کرتے ہیں نیکس پروگرام تک کے لئے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ موسیقی